بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور مزے سے افطاریاں اور سہرییں انجوئے کر رہے ہوں گے تو آپ کی افطار پارٹی کے لیے ایک اور ڈیس جو ہے بہت ہی دماغے دار مزے دار پروٹیٹوز کرکرے لے کے آئیں ہوں بہت ایزی اور آسان طریقے سے بنانے کا آپ کو طریقہ بھی سکھائیں گے تو آپ اس ویڈیو کو لازمی پورا اینڈ تک ووچ کیجئے گا اور جنرس کچن کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا 250 گرام بوائل اور میشڈ پوٹیٹوز ہیں یہاں پر 1 ٹی سپون سولٹ ایٹ کریں گے اور 1 ٹی سپون ہی حلدی پاودر ایٹ کریں گے اور اچھے سجی کر لیں گے میکس ساتھ ساتھ ہم نے جی 3 سے 4 چمہ جو ہے ووٹر کے ایٹ کر دینے ہیں میکس کرتے ہوئے تو جنرلس کچن میں اس طرح ان کی بہت ساری ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی بہت اچھی اچھی اور مزیدار جو کہ یونیک اور کوئک ہیں کہ آپ ایزی سے بنا سکیں جلدرز جلد افتار میں اور افتار پارٹی کے لئے دھیروں ڈھیر ریسپیز ہمارے جنرلس کچن چین چینل پر ہیں تو آپ اس کو ضرور دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو ووچ کریں وزٹ کریں آپ کو بہت ساری دھیر ساری ویڈیوز اچھی اچھی ملیں گی تو آپ ان کو ضرور بنائیے گا لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اب یہاں پر ہم نے اچھے طریقے سے اس کو کر لینا ہے میکس اور جیسے کہ آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد کون فلور جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے 3 ٹی سپون جو ہے ہم نے ایڈ کر دی اور اچھے طریقے سے اس کو کر لینا ہے میکس اور اس میں کوئی بھی سپائسز نہیں جائیں گے آپ کے سامنے بس دو ہی گئے ہیں سوٹ تو ایز یوزیل جاتے ہی جاتا ہے اور ہلدی ایڈ کی ہے اور کون فلور ایڈ کیا ہے اب ہمارے پاس ایک پیڑا سا بن گیا ہے اب ہم نے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ سوفٹ سا پیڑا بن گیا ہے پولیتین بیگ لیں گے اس کے اندر ہم نے اس کو ڈال دینا ہے اور پولیتین بیگ میں ڈال کر اس کو رکھ دینا ہے تھوڑی دیر فریج کے اندر تاکہ یہ سیٹل ہو جائے میکسٹر اور آرام سے آپ نے اس کو ایڈ کر کے لمبائی میں کر دینا ہے اس کے میکسٹر کو شیپ دے دینا ہے تاکہ یہ سارا اچھے طریقے سے پھیل جائے اور لمبائی میں آ جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے ہی اور اب ہم نے فریج میں سے نکال دیا اور جو پولیتین بیگ ہے اس کو ہم نے کاٹ دیا آپ نے ایکسٹرا کوئی پولیتین بیگ لے لیں یا زپ لوگ لے لیں اب ہم نے اس کو شیپ دے دینا ہے لمبائی میں کاٹنا ہے لمبائی مطلب سٹریٹ بلکل کاٹنا ہے ہم نے اس کو جیسے کرکورے کی شیپ ہوتی ہے سٹریٹ 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 سی اور فرائی کرتے وقت وہ کرکورے جیسے بن جائیں گے تو ہمارے پوٹیٹو کرکورے ریڈی ہو جائیں گے اس کو اب ہم فرائی کر لیں گے بہت ہی آسان ریسپی ہے یہ دیکھیں کتنی جھٹ پڑ سی ریڈی ہو گئی ہے اس کو آپ افطار میں بنا لیں اور فٹا فٹ سے بنا کر سب کو کھلائیں آپ کو دیکھئے گا سب واوا کہہ کہہ کے تھک جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں بھی اس کی ریسپی لازمی دیں یہ اتنی مزیدہ ریسپی کہاں سے سیکھی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لازمی ریکومنٹ کیجئے گا یہاں پر ہم نے آئل جو ہے وہ گرم کر لیا اور جو کرکورے ہیں وہ ہم اس کے اندر ڈالنے لگیں آپ نے آہستہ اور دھیمی آنچ پر ہی اس کو فرائی کر لینا ہے تیز تیل کو گرم کر لیجئے گا اویل کو گرم تیز کر لیجئے گا اور ایک ایک کرکی اس کے اندر ایڈ کر دیں اور آرام سے یہ فرائی ہو جاتے ہیں کوئی اس میں مشکل نہیں ہے آپ نے سارے اس کے اندر جتنی آپ کی کڑائی کی سپیس ہوگی اتنی آپ اس کے اندر ڈال دیجئے گا سارے کرکوروں کو اور اچھے طریقے سے آپ نے ان کو کر لینا ہے فرائی تو یہ دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آگیا ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ اور ہمارے کرکرے ہو گئے ہیں ریڈی اب ہم ان کو تھوڑا سا کلر دے کے نکال لیں گے پلیٹ میں اور ڈیش آؤٹ کر لیں گے آپ کو اس کی آواز بھی سنیں گے دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے کتنا کرسپ آتا ہے کوئی بھی اس میں ہم نے زیادہ چیزیں ایڈنی کی کوئی بھی مسالے نہیں گے اور ماشاءاللہ اس کا ٹیسٹ اتنا مزے کا تھا کہ سب کو بہت پسند ہے تو آپ اس کی آواز سنیں دیکھیں کتنی زبردست سی آواز ہے کرسپی اور اندر سے سوفت اسی طریقے سے باقی جو رہ گئے تھے وہ بھی ہم نے ایڈ کر دینے ہیں اور وہ بھی ہم نے فرائی کر لینے ہیں یوں ہی جیسے پہلے ہم نے بنچ فرائی کر لیا تھا اس طرح کی ریسپیز آپ کو صرف جننیس کچن میں ملیں گی جو کہ بیس روپے کے آلو سے تھال بڑھ کے آپ نے یہ کرکرے ریڈی کر لی اور آپ کی جو افطار کا مزہ ہے وہ بھی دوبالہ ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو تو لازمی آپ نے اس کو بنا کر کھلائیے گا وہ سب آپ کی واہ واہ کر کے نہیں دھنگیں گے اور آپ سے لازمی جو ہے ریسپی پوچھیں گے تو آپ نے اس کو ضرور بنانا ہے اور کمنٹ بوکس میں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری کیسی لگی جننس کیچن کو وزیٹ کریں آپ کو بہت ساری ویڈیو جو افطار کے حوالے سے ملیں گی اور یہ دیکھیں کریسپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کوئی فرمائش ہے تو آپ کی ضرور وہ فرمائش پوری کریں گے آپ اس کو ڈپ کے ساتھ کھائیں کیچپ کے ساتھ مایو کے ساتھ یا پھر پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھائیں تو مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ